ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل مختصر بولیٹن گزشتہ روز پاکستان بھر نے جشنے اید ملاد و نبی مکمل عقیدت و احترام اور مذہبی جوشو کروش سے منایا گیا دفاتر، مساجد، تفریحی مقامات، گلیوں، بازاروں، شہرہوں کو سبز روشنیوں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بڑے شاپنگ مال سانیٹوریس میں آگ لگ گئی میڈیا کی مطابق آگ شاپنگ مال کے چوتھے فلور پر واقعہ فوڈ کورٹ کے کچن میں لگی جو مال کے دیگر حصوں تک پھیل گئی مال میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، آگ پر کابو پا لیا گیا شمالی وزیرستان کے علاقے بیر علی میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن کیا گیا شدید فائرنگ کے تمادلے میں دو دہشتگرد ہلاک ہو گئے اسلحہ اور گولہ باروت برامت کر لیا گیا پاکستان اور جرمن وزرائے خارجہ کی پریس کانفرنس پر بھارتی ریمارکس مسترد کر دیے گئے پاکستان اور جرمن وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی برادری کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی تیز در کوششوں کی ضرورت ہے روس اور کریمیا کو ملانے والا واحد پل پرک بم دھماکے سے تباہ ہو گیا دھماکے کے بائس تین افراد ہلاک ہو گئے یہ پل یوکرائن میں روسی فوجی سواسو سمان پہنچانے کا ایک اہم راستہ تھا وزیر معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ